بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال بلکل یکسر بدل چکی ہے دیکھیں عمران خان نے حالیہ اپنلی ساری دنیا کے سامنے کہا کہ یورپ نے مجھے لیٹر لکھا اور کہا کہ تم نے روج کو کنڈم کرنا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا بھارت کو بھی لیٹر لکھا ہے اس کے بعد یورپ اور یہ تمام معاملہ جتنے بھی دنیا کے سامنے ہیں وہ یکسر بدل گئے پھر عمران خان نے امریکہ کے خط کا ذکر کیا انہوں نے امریکہ کا بقاعدہ نام بھی لیا اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے روس کو تھرو آؤٹ کنڈم نہیں کیا اس کے علاوہ چائنہ نے بھی روس کو کنڈم نہیں کیا چائنہ نے بجائے انویجن کے یعنی حملے کے انہوں نے روس کے لیے ورڈ یوز کیا ملٹری آپریشن اسی طرح ارہ ورڈ نے بھی ملٹری آپریشن کا ورڈ یوز کیا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سپاہ سلال آرمی چیف جنر باجوہ نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈالک سے خطاب کرے تھے اور انہوں نے کلیر آ کر پاکستان کی پوزیشن اب سامنے رکھی ہے بھارت نے بھی ابھی تک روس کو کنڈم نہیں کیا نہ اس کو کہا کہ اس نے حملہ کیا جو روس کی فرنڈلی کنٹریز ہیں وہ ابھی تک جو ورڈ یوز کر رہی ہیں وہ ہے ملٹری آپریشن روس بھی کہتا ہے ملٹری آپریشن جبکہ دنیا میں سارے ملک کہہ رہے ہیں کہ یہ انویجن ہے یو ایس سے لے کر یورپ سمیت یعنی باجوہ نے آ کر اس چیز کو کلیر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین پر جو حملہ کیا ہے وہ افسوسناک ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس سے شہری ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان بلکل کیمپ پالٹکس پر یقین نہیں رکھتا اور ساتھ ہی انہوں نے کلیر کیا انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ جنگ بدی ہونی چاہیے اس میں بہت زیادہ عام شہری مر چکے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان روس اور یوکرین کی یہ جنگ ہے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے روس کا یوکرین پر حملہ بہت زیادہ افسوسناک ہے پھر انہوں نے مزید کہا کہ دیکھئے ہمارے چائنہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں ہمارے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اپنے چاہتے ہیں انہوں نے کہا کسی ملک سے تعلقات متاثر کیے بغیر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں ہم مزید اس میں توسیح چاہتے ہیں یعنی ہم تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے امریکہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو منڈی ہے وہ پاکستان کے مارکٹ کے لیے بڑی زبردست ہے انہوں نے کلیر بتایا کہ دیکھیں ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں دہشت گردی پر کابو پایا ہے نوے ہزار ہماری جانے گئی ہیں اور اس صورتحال کے میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ دیکھیں ہم نے کسی کیمپ میں نہیں جانا نہ ہم نے ادھر کیمپ میں جانا ہے ہم نے چائنہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے ہیں ہم نے سی پیک بھی چلانا ہے ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑے اچھے رکھنے ہیں سب سے بڑھ کر جنرل باجوہ نے بھارت کے بارے میں کہا کہ دیکھیں لائن آف کنٹرول پر ایک سال سے کوئی ناخوشکوار واقعہ پیش نہیں ہے لیکن بھارت کی طرف سے مزائل کا پاکستان میں گرنا یہ بہت زیادہ تشویش کا باعث ہے پاکستان نے بھارت کے مزائل گرنے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے بھارت دنیا اور پاکستان کو بتائے کہ اس کے ہتھیار محفوظ ہے کہ نہیں ہے انہوں نے پھر کہا کہ دیکھیں روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی عرصے سے سہد رہے حالیہ عرصے میں روس سے تعلقات میں بڑی پوزیٹیو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے لہذا اس صورتحال میں انہوں نے آج پاکستان کے اندر کلیرلی کہہ دیا ہے کہ ہم نے چین سے بھی تعلقات رکھنے ہیں یورپ سے بھی رکھنے ہیں جپان سے بھی رکھنے ہیں اور کسی دوسرے ملک کے ساتھ خراب کیے بغیر ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں اور اس کو توصیح دینی ہے لہذا اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ ہماری بہت بڑی ایکسپورٹ مارکٹ ہے دیکھیں آج اس پوزیشن کو پاکستان کے آرمی چیف نے کلیر کیا ہے اور انہوں نے کلیر بتایا ہے کہ ہم نے کیم میں نہیں جانا لیکن انہوں نے روس کی اس جنگ کے بارے میں کہا ہے کنڈن کیا ہے یعنی روس کے بارے میں ان کی پوزیشن چائنہ سے ڈیفرنٹ ہے ان کی پوزیشن بھارہ سے ڈیفرنٹ ہے اور ان کی پوزیشن امران خان سے ڈیفرنٹ ہے امران خان نے ابھی تک روس کی جنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کلیر پوزیشن لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کسی کو یعنی نہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں نہ ہم روس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھنا چاہتے ہیں اور اس صورتحال کے میں انہوں نے کہا کہ جو مجھے لکھ کر دیا تھا خاص طور پر خط دیا تھا یورپی یونین کی جانب سے کہ آپ کنڈن کریں میں ریشیا کی مضمت کرنے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا بھارت کو بھی خط لکھا ہے آپ نے اس سے مضمت کروائی ہے جب نہیں لکھا تو آپ نے پروٹیکول کیوں توڑا ہے دیکھیں اس صورتحال کے اندر چیزیں اب بلکل کلیر ہوتی جاری ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے پوزیشن واضح کر دی ہے کہ روس نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے اور روس نے بلکل یہاں پر آ کر حملہ جو کیا ہے اس میں بڑے عام لوگ مارے گئے ہیں اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور دیکھیں افغانستان کے حوالے سے بھی وہ یہی کہتا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں لیکن اس صورتحال میں جو موقف ہے وہ پاکستان کا اب چائنہ سے ڈیفرنٹ ہے عمران کھان سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور اس صورتحال میں اپنی پوزیشن واضح کی ہے کہ روس سے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے جبکہ چائنہ نے اصل میں جو ورڈ یوز کیا تھا وہ انہوں نے ملٹری آپریشن کا ورڈ یوز کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کے پیچھے چائنہ نے کہا کہ سب کھیل کے پیچھے یوکرین اور روس کی جنگ کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور عمران کھان بھی یہی بات کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں صورتحال کے اندر ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے ان کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے انہوں نے کہا میں تو کلیرلی جنرل باجوہ سے پوچھ کر گیا ہم نے ایک پورا ڈائلوک رکھا ہم نے پوچھا مشورہ کیا اور جب مجھے گرین سگنل دیا گیا تب میں روس کیا لہٰذا اس صورتحال کے اندر انہوں نے کنفیوزن دور کی لیکن اس وقت جو روس کا معاملہ چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ اس میں چائنہ کی پوزیشن ہے ایرو ورلڈ کی بھی ایک پوزیشن ہے اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ سارے ممالک پر اس وقت دباؤ پڑھا ہے کہ آپ پوزیشن لیں جس طرح بھارت کے اوپر امریکہ نے کہا ہے کہ تم پوزیشن لو اور ایون کے جو بائیڈن نے تو امریکہ کے پوائنٹ او ویوز سے بھارت کو یہ بات کلیرلی کہہ دی تھی کہ آپ کی ٹنگیں کام پر نہیں تھی یعنی شیکی تھے آپ لوگ اور اس صورتحال میں جب روس کا معاملہ آتا ہے تو آپ کسی بھی صورت آگے نہیں بڑھتے ایون کے یہاں تک صورتحال آئی کہ بلومبرگ نے اوپنی بوری دنیا کے سامنے خبر بریک کر دی کہ بھارت رشیہ سے پینتیس ڈالر بیرل کے حساب سے تیل لے رہا ہے انہوں سے کنڈم نہیں کیا اور اس نے کہا کہ ہم پینتیس ڈالر بیرل سے آپ ایمیجن کر لیں کہ پینتیس ڈالر بیرل کے اوپر اگر تیل لے کر آپ بھارت کے اندر مہنگا لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس کی کیا صورتحال ہے اس صورتحال میں پاکستان کو بھی روس سے تیل لینا چاہیے اور دیکھیں اگر وہ بھارت کو پینتیس ڈالر بیرل پر دے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے دیکھیں یو ای نے اپنی ازاد پالیسی رکھی ہے ہمیں بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے کہ بھارت کی اس وقت زیادہ ہے اگر پاکستان کو چلی ایک کم بسکاؤن ملے لیکن جس طرح کا امران کھا نے سٹانس لیا تھا کہ جنگ چھڑ گئی تھی اس کے باوجود وہ روس گئے اور انہیں چائنہ کے موقف کو بھی فالو کیا اس صورتحال کے اندر چیزیں کلیر ہیں کہ ہمیں بھی اس لیبل پر مل سکتا نہ بھی ملیا کہ پچاس ڈالر بیرل پر بھی مل جائے عرب ورلڈ کو بھی ناراض نہیں کرنا ہوتا ہم ان سے بھی تیل لیتے لیکن پاکستان ایک اچھی خاصی تعداد میں امران کھان تیل لے کر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہم کو ریلیف دے سکتے ہیں اور جو انہوں نے آلیڈی کہا ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر جو پاکستان اپنی فسیلٹی لے سکتا ہے جس طرح ہم بھارت تیل لے رہا ہے عرب ورلڈ کے ساتھ تعلقات ہمیں بھی اب اپنی پالیسی پیشمنٹ نے پیغام دیا تھا کہ آپ کے سامنے تین اپشن ہے کہ یا تو آپ استیفہ دے دیں یا آپ الیکشن کروالے یا عدم اعتماد یعنی جو تین اپشن رکھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو اپشن سامنے رکھی وہ الیکشن تھے یعنی وہ فریش الیکشن کے طے جانا چاہتے ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں اس چیز پر کہ میں عوام کے اندر جب جاؤں گا تو میں two third majority لے کر آؤں گا لہٰذا اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ میں کلیرلی کھل کر کام کر سکو اب پاکستان کو بھی بھارت کی طرح روح سے سستا تیل لینا چاہیے اور اس کا براہ راز فائدہ عوام تک منتقل کرنا چاہیے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں